نیکی پہ بھی آپ توبہ کرو گے یہ نہیں کہ تم استغفار نہیں پڑھو گے کہ بھنی نیکی کرو گے کیوں کرو گے اس لیے کہ تمہیں کیا پتہ کہ ہم نے حق اطاق کیا 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 اس پر بھی استغفار ہے نماز کے بعد آپ علیہ السلام نے ہمیں سکھائے کے نہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ کس نے سکھایا ہے یہ تو نماز کے بعد ہے توبہ ہر حال میں آپ کو کرنی ہے آپ کہتے ہیں جی توبے کے بغیر آپ پاک نہیں ہوتے سوال یہ کہ ایک سوال میرا سب سے کلمہ پڑھنے سے کفر و شرک پاک ہوتا ہے سارے گناہ اس میں اللہ صاحب جب کفر و شرک پاک ہوتا ہے گناہ پاک نہیں کرے گا گناہ تو چھوٹی چیز ہے کفر سے اور استغفار کی برکت سے آپ کے سارے گناہ اللہ بخش دیتا ہے ایمان تازہ رہتا ہے یہ اصل اس چیز کے لیے دنیا تو آپ کو فری میں مل رہی ہے مقاصد کیا ہے کہ ہمارا ایمان تازہ رہے ہیں دنیا تو آپ کو اللہ فری میں دے رہا ہے ان مقاصد کو سمجھو کہ مقصد کیا ہے اللہ کی رضا آپ کو اللہ کی رضا کیوں دے مطلوب دنیا رکھو مقصد اللہ کو رکھو طلب آپ کو ہی شیئر کر لو اللہ سے وہ تمہارے مطلوب ہے لیکن مقصد کیا ہے اللہ مگر اگر مطلوب بھی اللہ مقصود بھی اللہ موجود اور مسجود تو ہے اللہ لیکن مطلوب میں آپ کو اجازت ہے مگر مقصود میں صرف اللہ موجود میں صرف اللہ مزجود میں صرف اللہ لیکن مطلوب میں آپ کا کیا ہے تو اس لئے صوفیہ نے مطلوب بھی اللہ رکھا ہے خواہجہ صاحب برماتا ہے تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں کوئی نہیں تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں کوئی نہیں تیرے سوا مطلوب حقیقی کوئی نہیں کوئی نہیں مقصود موجود مزجود مطلوب موسیقی موسیقی موسیقی